تیک احمد کی پتنی شائستہ فرار ہے اسٹی ایف کی ٹیم لگاتار دبش دے رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ابھی تک سے سفلتا نہیں ملی ہے لیکن اس بیچ یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ دلی کی عدالت میں شائستہ سرنڈر کر سکتی ہے یو پی اسٹی ایف کی ایک ٹیم دلی میں موجود ہے جامعہ اور کرول باغ میں تلاشی کے لیے یہ ٹیم گئی تھی اسٹی ایف دلی پولیس کی ٹیم دونوں مل کر شائستہ کو ڈھونڈ رہی ہے دلی میں جو انپوٹس ملے ہیں شائستہ کے ٹھکانوں کی وہاں پر لگاتار چھاپے ماری ہو رہی ہے اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ دلی کی عدالت میں وہ سرنڈر کر سکتی ہے جامعہ اور کرول باغ کے علاقے میں بھی دلی پولیس اور یو پی اسٹی ایف کی ٹیم لگاتار چھان بین کر رہی ہے تلاشی میں جھوٹی ہوئی ہے تو کیا فرار شائستہ دلی کی عدالت میں سرنڈر کر سکتی ہے یہ ایک بڑا سوال کیونکہ یہ انپوٹس مل رہے ہیں اور اس کے آدھار پر یہ بھی انپوٹس تھے کہ دلی میں وہ کہیں چھپی ہوئی ہے تو دلی میں جہاں پر وہ چھپی ہو سکتی ہے جہاں شک ہے اسٹی ایف کو دلی پولیس کے ساتھ یو پی کی اسٹی ایف کی ٹیم لگاتار ان علاقوں میں چھاپے ماری کر رہی ہے جامعہ کے علاقے میں اور کرول باغ کے علاقے میں انپوٹس ملے تھے اور وہاں پر ان علاقوں کو کنگالا گیا ہے جو انپوٹس ملے اس کے آدھار پر اسے دھونڈا جا رہا ہے تو لگاتار یو پی کی پولیس اور اسٹی ایف شاہستہ کو دھونڈ رہی ہے امریت پرکاش ہمارے سموادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امریت جرہ یہ بتائیے شاہستہ کے بارے میں کیا انپوٹس مل رہے ہیں اور جو انپوٹس ملے ہیں اس کے آدھار پر دلی میں اس کے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے اور دلی کے عدالت میں سرنڈر کرنے کی بھی خبر آ رہی ہے آنند دیکھئے صبح پانچ بجے کی خبر آئی تھی کہ یو پی اسٹی ایف کی ایک ٹیم جامعہ نگر اور کرول باگ کے علاقے میں پوشتاش کرنے کے لئے پہنچی تھی حالانکہ اسٹی ایف نے اس بات کو صاف کیا ہے کہ ہم پوشتاش کے اتر بھی کچھ کاروائی کر رہے تھے جس میں لوگوں کے پاس ہم پہنچ رہے تھے انپوٹس ملے تھے کہ سائستہ پروین جو ہے وہاں پر موجود تھی ایک لائر سے ٹچ میں سائستہ جو وہاں پر موجود تھی چکی سپریم کورٹ میں پورا معاملہ جو اتیق اور اشرف کے انکاؤنٹر کا معاملہ آج لسٹڈ ہے تو اس کو لے کر کے سائستہ وکیل سے ٹچ میں تھی اس کے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دلی میں اتیق کی تمام بے نامی سمپتیاں بھی ہیں تو ان سمپتیوں کو جو اتیق کے نام سے یا پھر اصد کے نام سے یا پھر اشرف کے نام سے ٹرانسفر کرانے کے لیے جو سائستہ ہے اس نے ایک چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ سے بھی ملاقات کی تھی اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ جو سائستہ پروین ہے وہ دلی کے عدالت میں آج یا پھر کل میں سرنڈر کر سکتی ہے تو جو لیگل ایڈوائزریز ہیں یا پھر جو کیا کانونی دعو پیچ ہوں گے سرنڈر کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے ایک وکیل سے ملاقات کئی نہ کئی سائستہ پروین کی ہوئی ہے اس بات کی پسٹی ہلاکی UPSTF نے نہیں کی ہے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ جب بھور میں تین سے پانچ بجے کے بیچ UPSTF نے تمام جگہوں پر یہ چھاپے ماری کیے جس میں پریاغ راج بھی سامل ہے کاؤشامبی میں بھی کچھ جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے اور دلی کے کرول باغ اور جامیانگر علاقے میں یہ چھاپے ماری ہوئی ہے وہیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ اتیق کے بھائی اشرف کی پتنی آئیسہ نوری اور جینب فاطمہ جو سائستہ پروین کی بہن ہے اس کو بھی لگاتار کھوڑنے کی پریاغ جو ہے UPSTF لگاتار دے رہے کیونکہ ان دونوں کا لنکیج بھی جو پریاغ راج میں امیش پال شوٹ آؤٹ ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے سائستہ جو ہے لگاتار دو مہینے ہو گئے ہیں سائستہ فرار ہے پچاسزار روپے کا انام بھی UPSTFTF نے سائستہ کے اوپر رکھا ہے جی آنند دلی میں اس کے جو انپوٹس ملے ہیں اس میں کچھ جانکاری آپ کے سوتروں سے مل رہی ہے کہ کیا وہ دلی میں ہی ہے اس بات کو لے کر UPSTF اور دلی پولس کی جو چھاپے ماری ہو رہی ہے یا جو تلاشی کی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ پرارمبک انپوٹس تھے اس کی حالاکی UPSTF نے بھی اوپری طور پر پسٹی نہیں کی یا پھر ہمارے جو سوت رہے اندر کھانے انہوں نے بھی اس بات کی پسٹی نہیں کی ہے کہ سائستہ وہاں پر موجود تھی لیکن یہ کیاس لگایا جا رہا ہے کہ جیسا سپریم کورٹ میں اسرف اور اتیق کے ہتیاکانٹ کا پورا معاملہ لسٹیڈ ہے تو اس کی کاریوائی کو لے کر کے ایڈوائزریز تمام یا پھر نوٹیفیکیشنز کو سمجھنے کے لیے جو سائستہ ہے وہ پہنچی تھی یا پھر سپریم کورٹ کے لائر کے پاس ایڈوائزری لینے کے لیے پہنچی ہو یا پھر یوپی کے اتر اگر دلی میں سمرپڑ کرتی ہے سائستہ پروین تو تمام قیاس لگایا جا رہا تھے کہ یہاں پر سیفٹی سیکیورٹی کے لیہات سے بھی سائستہ کئی نہ کئی سیڈسفائیڈ تھی تو اس کو لے کر یہ قیاس لگایا جا رہا تھے کہ آنے والے ایک یا دو دن میں سائستہ دلی کے کسی عدالت کے سامنے سمرپڑ کر سکتی ہے تو جیسا میں نے پہلے بتائے کہ جو آگے کی پرکریہ ہوگی یا پھر سمرپڑ کیسے کریں اس کو لے کر اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک رنیتی ادھر چل رہی ہے کہ سمرپڑ کیسے کریں سرنڈر کیسے کریں سائستہ پروین اور اس کے جو گھرگیں ہیں آتیک کے وہ سب کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسٹی ایف لگاتار دبش کر رہی ہے اور مطابیش نے بھی کہا کہ ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے اسے گرفتار کر لیں گے شکریہ نظر بنائے رکھیے ہم آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے